بہار ویدھان صبح میں کل یعنی کی ودبار کو نتیش اور تیجشبی کی نئی سرکار نے وشواس مت حاصل کر لیا اس کے ٹھیک پہلے ویدھان صبح دھیکش کی کرسی سے وجہ کمار سنہا نے استحبادے دیا وجہ کمار سنہا کے خلاف اوشواس پرستاول آیا گیا تھا تمام اٹکلوں اور راجنطک سرگرمی کے بیچ وجہ کمار سنہا نے آخر کار اپنے پت سے استحبادے دیا تو صدن کا سنچالن پہلے نریندر نارائن یادوں نے سنبھالا اور پھر بعد میں ڈپٹی سپیکر مہشور ہازاری کے آسن پر رہتے ہوئے وشواس مت کے اوپر چرچہ ہوئی اور پھر مت بیبازن کے جریے سرکار نے اسے صدن میں ثابت بھی کر دیا لیکن اب بیدھان صبح کے اندر نئے ادھیاکش کا چناؤ ہونا ہے آج کی تاریخ بہت خاص مانی جا رہی ہے سپیکر کی کرسی بیہار بیہار صبح میں راستی جنتا دل کے پاس جانی ہے ایسے میں آر جیڈی نے اوپر بیہاری چودری کا نام سپیکر کے لیے تیہ کر رکھا ہے آج اوپر بیہاری چودری سپیکر پد کے لیے اپنا نام آنکر داخل کریں گے ایسا موقع پر مکہ مندری نتیش کمار ٹی سی ایم تیجشبی یادوں سمیت ماغڑ بندن میں شامل گھٹک دلوں کے سبھی پرمکھ نیتا موجود رہیں گے ماغڑ بندن کے اندر سات دل شامل ہیں ان کے پاس ایک سو چونسٹ کا سنکھیا بل ہے اور اے آئی ایم آئی ایم کے اکلوتے ویدھائک بھی مہاگڑ بندن کی سرکار کو سمرتھن دے رہے ہیں اس لحاظ سے سپیکر کے کرسی پر آود بیہاری چودری کا چناجانہ کیول آپ چارکتہ ماتر ہے آود بیہاری چودری آر جیڈی کے سب سے ورشت ویدھائک ہیں ان کے پاس لمبا ویدھائک انبھو ہے اور اسی لحاظ سے انہیں تجشوی یادو اور لالو یادو نے سپیکر کی کرسی کے لیے چنا ہے لالو یادو اور ان کے پریوار کے بہت قریبی مانے جانے والے آود بیہاری چودری سیوان زلے سے آتے ہیں وہ چھے بار بیدھائک چنے جا چکے ہیں چھیتر سال کے آود بیہاری چودری کیابینیٹ منتری بھی رہ چکے ہیں لالو یادو نے انہیں اپنی پارٹی کا سنصدیے بورٹ کا دیکش بنا رکھا تھا اور اب ان کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے جس کو لے کر آنے والے کل یعنی کی شکربار کو نئے سپیکر پد کے لیے چناؤ کیا جائے گا اور آخر کار اس اٹکلوں پر مہر لگ جائے گی موسیقی 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 موسیقی